موسیقی بدنا میں زمانہ ہے وہ میں نے ایسے اسے سلام دعا کر 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 ماشاءاللہ پانچ وقت نمازی بن گئے تو وہ ایک جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایسے فون کیا میں نے کہا میں لاہور میں ہوں مل سکتی ہو آگے اس نے کہا میں تو شوٹنگ کر رہی ہوں دس بجے فارغ ہوں میں نے کہا اچھا بٹی یہ فارغ ہو جاؤ نا پھر آ جانا میں تیرے انتظار کروں چاہے لیٹ بھی ہو تو آ جانا یہ ہے کوئی آٹھ بجے کے بعد نو بجے پوری شوٹنگ ٹیم باقی اداکار ڈائریکٹر کیمرو مین سارے وہاں پہنچ گئے میں بڑا حیران ہوں میں نے کہا ہے تم تو کہہ رہی تھی میں دس بجے فارغ ہو گئی وہ کہنے کی میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے مجھے فون پہ کہا ہے کہ جب فارغ ہو تو آ کے مجھے مل جانا وہ وہ ڈائریکٹر بھی سامنے بیٹھا تھا تو یہ کہنے لگے گئے کہ مولانا تارک جمیل صاحب تیرے جیسی لڑکی کو فون کریں گے یہ کیسے ہے انہوں نے کہا آپ یہ کہتے ہو وہ مجھے بیٹی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا شوٹنگ آف کرو پورا سارا شوٹنگ کا جتنا بھی عملہ ہے چلو چل کے مولانا کی ملاقات کرو میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک تواف کو بیٹی کہتا ہے وہ سارے مجھے ملنے آگئے ہیں سارے صرف ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنے کا تمہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی علامہ کہلائیں ہمارے بھی کوئی جوتے اٹھائے کوئی بیگ اٹھائے کوئی آگے چلے کوئی کیچھے چلے کوئی چائے بیش کرے کوئی روٹی بیش کرے تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں چاہے وہ نیلا ہو پیلا ہو کالا ہو سفید ہو مجھے سفید پسند ہے زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں ایتھے ہی کرنی ہے بس ہمارا فیصلہ ہے والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچے میں نے قبول کیا لڑکا کہتا ہے باپ تو نہیں کہتا ہے جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے ایک صاحب نے آیا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ نکا کا پیغام دیا ہے تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے کہا جی نہیں آپ نے کہا دیکھ لو کہ تم نے زندگی گزارنی ہے دیکھ لو اتنی گنجائش رکھئے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں آپ اس میں بیٹھیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں بات چیت کر لیں تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو ہمارے ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پاتھ میں پھنسے ہوئے تھے بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم نے جاتوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہنی کرنا ہم یہ ہیں ہم اس کے علاوہ اور کہنی کرتے یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں بچیوں کے فون آتے ہیں ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں تو اگر زبردستی کر رہے ہیں تو پھر مان جاؤ قربانی دے دو پھر بغاوت نہ کرو قربانی دے